بہتی تکلیف دے وہ بیان ہے میں نے پڑھا اس کو سواتی مالیوال نے باقاعدہ بتایا ہے کہ ان کو پاچھے بار تھپڑ مارے گئے ان کے جسم پر اور چیسٹ میں بھی کافی مارا اور ویبھف نے باقاعدہ ان پر حملہ کیا اور انہوں نے اپنے فون لاغ میں بھی کہا تھا کہ مجھے پٹوایا جا رہا ہے تو سوچیں کس طرح کے لوگ ہیں کیا ہے ان کی اصلیت اور مجھے بہتی شرم آتی ہے سوچ کر کہ ایسے کچھ لوگ ہیں کی راجنطق فائدے کے لیے اس کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں وہ محلہ جو بالکل نربیق طور سے جس نے لڑا ہے اور بار بار لڑا ہے جس نے اور محلاؤں کی مدد کی ہے جس نے لگتار اروند کیجریوال کے ساتھ پی سی آر ایف کے دنوں سے کبیر اور پریورتن کے انجیو کے دنوں سے لے کر انہ ہزارے سے لے کر عام آدمی پارٹی تک اس نے لگتار ساتھ دیا ہے اور بہت مہتوپون یوگدان دیا ہے کس طرح سے اس کے ساتھ ہاتھ پائی ہوئی ہے مار پیٹ ہوئی ہے کیسے لوگ ہیں یہ اور دیکھئے بے شرمی ان کی کہ وہی انسان جس سے وہ پٹوا رہے ہیں کیونکہ ویبھف کمار کا کامی ہے ان کا جوب پروفائل ہے اروند کیجریوال کی بات کو ماننا اور اس بدتمیز انسان کی بدتمیزی میں نے خود برداشت کی ہے اور سب لوگ نے برداشت کی ہے دیکھیں ہاتھ اپائی تو ہوتی رہتی ہے آپ کو یاد ہے کس طرح سے پرشاند اور یوگیندر کو دھکے مار کر پاؤنسز بلا کر انہوں نے ہٹایا تھا لیکن یہ تو انہوں نے حد پار کر دی ہے کیونکہ جو بھی ان کے آپسی رشتوں میں درارے ہوں یا جو بھی دکتیں ہوں کیا آپ اپنے پی ایس کو بھیج کر پٹوائیں گے کسی محلہ کو مجھے لگتا ہے کہ پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کی مدد کے لیے پولیس پہنچی ہے سواتی مالیوال کو فوراً اس معاملے میں کاروائی کی مانگ کرنی چاہیے اور بالکل سامنے سے وار کرنا چاہیے اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کیجریوال جی فوراً استیفہ دیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب ان کے لیے کسی بھی طرح سے یہ جائز ہے صحیح ہوگا کہ وہ اس ارسی پہ بیٹھے رہیں شیش محل کے سلطان صاحب نہ تو کروڑوں کے اپنے لیے بنگلے بناتے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی ہی ساتھی اور ایک محلہ کے ساتھ مار پٹائی کرائی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بھی اوچتے ہیں ان کا وہاں پہ بنے رہنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے اسطیفہ دینا چاہیے اور اس بات میں کرمنل ایکشن جلد سے جلد ہونا چاہیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ویبھب نے کیا ہے یہ ارون کیجریوال کا کیا کرائیا ہے